ہم بیان کر آئے ہیں کہ سلطان محمود قلب لشکر میں تھے حارون اور برحان کے دستوں سے کئی میل پیچھے چونکہ اس وقت میمنہ اور میسرہ ہر اول اور قلب سب مقیم تھے اس لئے مجاہدین اسلام بے فکری سے ادھر ادھر گھوم رہے تھے میمنہ والے میسرہ والوں سے اور ہر اول والے قلب والوں سے ملنے کے لئے آ جا رہے تھے جس دوری میں لشکر اسلام فروکش تھا اتنے حلقہ میں خوب چہل پہل ہو رہی تھی حارون اور برحان کو سیکر و مجاہدین آتے جاتے ملے چونکہ حارون کی گرفتاری کی خبر تمام لشکر کو ہو گئی تھی اور اس سے ہر شخص واقف تھا اس لئے اسے دیکھنے والے پہلے حیران ہوتے پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور بڑھ کر ان کو ان کی رہائی پر مبارک بات دیتے حارون اپنے مسلمان بھائیوں کی اس اخوت و محبت سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے تھے جب وہ فروتگاہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمان نہایت اتمنان اور بے خوفی سے اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں بعض ہتھیار صاف کر رہے ہیں بعض لباس کی درستگی میں مشغول ہیں بعض کھانا تیار کر رہے ہیں اور بعض درختوں کے سایہ میں سبز مقفلی فرش پر گروہ در گروہ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اگرچہ وہ دشمنوں کے ملک میں دشمنوں کے سامنے میدان جنگ میں مجود تھے انہیں کچھ نہ کچھ بے اتمنانی اور پریشانی ہونی چاہیے تھی لیکن اس کے برعکس وہ نہایت مطمئن تھے ایسے مطمئن جیسے اتمنان اور امن کے جگہ میں محفوظ ہوں حارون اور برحان انہیں دیکھتے ہوئے بڑھتے رہے یہاں تک کے لشکرگاہ میں داخل ہوئے یہاں خیموں کا شہر بسا ہوا تھا چھوٹے بڑے خیمیں کتار در کتار حد نکاح تک پھیلے ہوئے تھے ان خیموں کی تطیب اس طرح تھی کہ شمال سے جنوب تک لمبی کتاریں چلی گئی تھیں اور ایک کتار سے دوسری کتار کے درمیان بیس وٹ کا فاصلہ تھا اس طرح ہر کتار کے درمیان اس قدر راستہ چھوٹا ہوا تھا کہ چار سوار نہایت آسانی سے بیاک وقت گزر سکتے تھے چونکہ سلطان محمود کا خیمہ لشکر کے وسط میں ہوتا تھا اس لئے ان دونوں کو کافی فاصلہ تیع کرنا پڑا اور جب یہ اس خیمہ کے سامنے پہنچے جس پر سلطانی علم لہرہا رہا تھا وہ گھوڑوں سے اتر گئے سلطان محمود کے لئے کئی خیمہ نصب کیے جاتے تھے اور وہ مختلف ضروریات کے لئے ہوتے تھے مثلا کھانا کھانے کا سونے کا نشست و برخواست کا دربار خاص کا اور درباریوں اور مشیروں سے گفتگو کرنے کا وغیرہ وغیرہ لیکن ایک خیمہ جو خاص سلطانی خیمہ کہلاتا تھا اس پر اسلامی پرچم لہراتا رہتا تھا یہی وہ جھنڈا تھا جو اس سے پہلے پندرہ مرتبہ ہندوستان میں آ چکا تھا اور ہمیشہ سر بلند رہا تھا یہی وہ جھنڈا تھا جسے دیکھ کر دشمنوں کے دلوں میں کپ کپی پیدا ہو جاتی تھی اور یہی وہ جھنڈا تھا جسے دیکھ کر مجاہدین کے دلوں میں سرفروشی کا جذبہ پیدا ہو جاتا تھا ہر مسلمان اس جھنڈے کا احترام کرتا تھا اس سلطانی قیام گاہ کے گردھار وقت سنگین پہرا رہتا تھا دھائیسو فوجی سپاہی ننگی ترواریں لیے ایک محدود دائرہ میں گھومتے رہتے تھے جو ہی پیرا داروں نے حرون اور برہان کو دیکھا انہوں نے فوجی قائدہ سے انہیں سلام کیا اور چند سپاہی سلطان محمود سے ان کی بازیابی کی اجازت لینے کے لیے چلے گئے جب سلطان محمود کو حرون کے اچانک آنے کی اطلاع ہوئی تو وہ نہایت خوش ہوئے اور انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا انہیں حرون سے کچھ ایسی محبت تھی کہ اس سے ملنے کے شوق میں خیمہ سے باہر نکل آئے حرون نے بڑھ کر فرزندانہ سعادت سے نہایت ہی عدب سے جھوک کر سلام کیا غازی سلطان محمود نے اس کی پوشت پر دست شفقت پھیرتے ہوئے کہا حرون تیری گرفتاری خبر سن کر مجھے بڑا ہی صدمہ ہوا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تُو رہا ہو کر آ گیا مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ مجھ پر آپ کو اپنے خادموں سے بڑی محبت ہے سلطان محمود کی بڑی ہوئی شفقت اور محبت ہی نے ہر سپاہی اور ہر مجاہد کو وفادار خادم اور جانسار بنا دیا تھا سلطان محمود جب ہم نے تیری گرفتاری خبر سنی تو خوف ہوا کہ کہیں برحان دوستی کی آگ میں کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھے جس سے یہ بھی گرفتار ہو جائے یا اسلامی لشکر کو نقصان پہن جائے اس لئے ہم نے اس کے پاس فرمان بھی دیا تھا کہ ہمارے پہنچنے تک یہ کاروائی نہ کریں برحان عالم پناہ آپ کے اس حکم ہی نے مجھے اپنے ارادہ سے باز رکھا ورنہ میں کلا پر یورش کرنے کا ارادہ کر چکا تھا سلطان محمود میں جانتا ہوں کہ دوستوں میں دو بھائیوں دو حقیقی بھائیوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے اور جس طرح بھائی کے لئے بھائی جان دینے پر امادہ ہو جاتا ہے اسی طرح دوست کے لئے دوست بھی جان دے دیتا ہے بلکہ بسہ اوکار دوست بھائی سے بڑھ کر جانبازی کر دکھاتا ہے خوش قسمت ہے وہ شخص جس کا دنیا میں ایک دوست بھی ہو تم دونوں اس معاملہ میں بڑے خوش قسمت ہو آؤ خیمہ کے اندر چلو سلطان محمود گھوم کر خیمہ کے اندر داخل ہوئے حارون اور گرحان بھی ان کے پیچھے ہی ان کے سامنے یہ دونوں دوست بھی جا بیٹھے تمام خیمہ میں خوشنما اور دبیز کالینوں کا فرش تھا اور خیمہ کی چوبوں پر ہتھیار اور ہندوستان کے نقشے آویزان تھے سلطان محمود نے کہا ہاں اب اپنی گرفتاری اور رہائی کے مفصل واقعات بیان کرو حارون حارون پیرو مرشد میں پرمدیو کے دربار میں پہنچا اور اسلامی مجاہدین کی روایات کے موجب اسے پیغام حق سنایا جب میں واپس لوٹ رہا تھا تو سکدیو پرمدیو کا بیٹا ملا وہ مجھے دھوکہ سے لے گیا میں اس کے فریب کو اس وقت سمجھا جب اس نے ناشاستہ گفتگو شروع کی اور فوراں اس کے دگابا سپاہیوں نے پوشت کی طرف سے آ کر مجھے کابو میں کر لیا میں تیش و غضب سے سرخ ہو گیا تھا لیکن ہاتھ پیر ہلانے کا موقع نہ ملا ان بدبخت اور بے رحم درندوں نے مجھے ایک ایسی تنگو تار تیخانہ میں قید کر دیا جہاں ہوا اور روشنی کا بالکل بھی گزرنا تھا جس کا فرش کچھ نم تھا اور عجب قسم کا تعفن آ رہا تھا آلی جا میں وہاں ذرا ہی دیر میں پریشان ہو گیا تھا بدبو سے دماغ پھٹا جاتا تھا ہوا نہ ہونے کی وجہ سے دم گھٹنے لگا اور روشنی کی عدم موجودگی کے باعث طبیعت قبرانے لگی مجھے خیال تھا کہ ان قریب ہی مجھے قتل کر دیا جائے گا کیونکہ سکدیو نے قید خانہ میں لے جاتے وقت یہی دھمکی دی تھی سلطان میں وہ توجہ سے حارون کی داستان سن رہے تھے انہوں نے جوش میں آ کر کہا حارون اگر وہ بدوقت تجھے شہید کر ڈالتے تو اللہ تعالیٰ کی قسم میں ہر ہندو کو مار ڈالتا ہر عبادی کو تاراج اور ویران کر دیتا اب بھی میں ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا جنہوں نے میرے فرزن حارون کو تکلیف پہنچائی ہے حارون لیکن جہاں پناہ میں ایک ہستی سے امن کا وعدہ کرایا ہوں سلطان محمود تیرے وعدہ کا احترام کیا جائے گا تو اپنی داستان جاری رکھ حارون نامعلوم کس وقت چند آدمی مشعلیں لے کر وہاں آئے چونکہ تیہ خانہ میں اس درجہ اندھیرہ تھا کہ روشنی نام کو بھی نہ آتی تھی اس لئے رات اور دن کا اندازہ نہ ہو سکا مگر ان کے مشعلیں لے کر آنے سے میں سمجھ گیا کہ دن چھپ گیا ہے وہ لوگ میرے لئے کچھ کھانا اور ایک روشن شما رہ کر چلے گئے میں نے ان سے پوچھا کہ اب کیا وقت ہے رات ہے یا بھی دن نکلا ہوا ہے لیکن وہ میری زبان نہ سمجھتے تھے پاگلوں کی طرح میرے موں کو تکتے رہے ان میں سے بھی ایک شخص نے کچھ کہا جسے میں نہ سمجھ سکا اور میں بے وکوفوں کی طرح ان کی صورتیں تکتا رہ گیا جب وہ چلے گئے تو میں نے کھانا دیکھا چھوٹی چھوٹی چند ٹکیاں اور ایک گول پیتل کے برطن میں پانی تھا اگرچہ مجھے بے حد بھوک لگی ہوئی تھی لیکن طبیعت نے گوارہ نہ کیا کہ مشرقوں کے ہاتھ کا تیار کیا گیا کھانا کھاؤں جن کو نجس مشرق کہا گیا ہے میں نے کھانا چھوا بھی نہیں جوں کا تو رہنے دیا جوں کے پیاس بھی معلوم ہو رہی تھی ارادہ ہوا کہ تھوڑا سا پانی ہی پیلوں لیکن پھر خیال آیا کہ پانی بھی تو مشرق ہی لائے ہیں اور مشرقوں کے ہی برطن میں ہے اس خیال سے ایک کراہت آئی اور میں نے پانی بھی نہ پیا سلطان محمود شاباش حرون شاباش تو نے خوب کیا حقیقت میں مشرق نجس ہوتے ہیں وہ کیا جانے تہارت اور پاکیزگی کو جسمانی گندگی کے علاوہ مشرق ہونے کی وجہ سے ان میں روحانی گندگی بھی ہوتی ہے ایک مسلمان کو مشرق کے ہاتھ کی کوئی چیز نہیں کھانے چاہیے حرون اور اسی خیال سے میں نے کھانے اور پانی کو ہاتھ تک نہیں لگایا سلطان محمود اچھا پھر کیا ہوا حرون شما کی روشنی سے اندھیرے کی تکلیف تا دور ہو گئی تھی لیکن باقی تکلیفیں بدستور باقی تھی میں لیٹ گیا اور ناملوم کس وقت نید آ گئی کچھ کھٹکا ہونے پر آنکھ کھلی دیکھا تو ایک جوگن اپنے ایک ہاتھ میں تیر اور دوسرے ہاتھ میں ایک مشر لیے کھڑی تھی میں اٹھ کر بیٹھ گیا بیٹھتے ہی ایک اور لڑکی نظر آئی جو جوگن کے پیچھے کھڑی تھی اور جسے میں پہلی نظر میں نہیں دیکھ سکا تھا جوگن نے میری زبان میں کچھ کہا نوجوان راج کماری کامنی تمہارے پاس اس لیے آئی ہے کہ اگر تم ایک وعدہ کرو تو تمہیں رہا کر دے گی میں نے پوچھا مجھ سے کیا اقرار کرانا چاہتی ہو جوگن بولی تم اس وقت اینل وعدہ کے کلہ پر حملہ نہ کرو گے اور سلطان محمود کو بھی حملہ کرنے سے روک دو گے میں نے اقرار کر لیا جوگن نے میری زنجیریں کھول دیں اور مجھے ساتھ لے کر خفیہ دروازہ سے کلہ کے پاہر آئی کامنی تیخانہ سے نکلتے ہی ایک طرف چلی گئی تھی میں نہیں کہہ سکا وہ جوگن کون تھی اور کیوں میرے رہائی کے لیے آئی تھی سلطان محمود اللہ تعالی بہتر جانتا ہے جب تُو نے اینل وعدہ پر اس مرتبہ حملہ نہ کرنے کا اقرار کیا ہے تو ہم بھی درگزر کرتے ہیں لشکر کو حکم دے دو کہ کلہ سے بچ کر نکل جائے حارون اور برحان دونوں نے سلطان محمود کو سلام کیا اور وہاں سے اٹھ کر چلے گئے سومراد میں متعدد راجاؤں کے بھیجے ہوئے لشکر آ گئے تھے اور ابھی تک ان کی آمد کا تانتہ لگا ہوا تھا ایسا ملوم ہوتا تھا جیسے ہندوستان کے تمام راجاؤں کی فوجیں سومراد میں جمع ہو جائیں گی جو راجبود زافرانی لباس پہن کر آئے تھے ان کی بھی خاصی تعداد تھی عام ہندو ان سرفروشوں کی سب سے زیادہ قدر و منزلت کر رہے تھے جس طرف سے ان کے دستے گزرتے تھے لوگ ان کی تازیم کے لیے جھکتے چلے جاتے تھے بعض خوش عقیدہ ہندو ان کے پیروں کے نیچے کی خاک اٹھا کر اپنی اور اپنے بچوں کی بشانیوں سے ملتے تھے جب یہ سرفروش مندر میں داخل ہوتے تھے تو ان کے لیے راستہ چھوڑ دیا جاتا تھا سب سے پہلے بوت کے درشن انہی کو کرائے جاتے تھے ان کے علاوہ اور جس قدر بھی فوجیں آتی تھیں انہیں بھی تمام ہندو نہایت احترام کی نگاؤں سے دیکھتے تھے سومراد کا مہاراجہ اس کثیر والتدار لشکر کو دیکھ کر نہایت خوش ہو رہا تھا اب اسے نہ کوئی پرشانی تھی اور نہ کوئی فکر بلکہ نہایت اتمنان ہو گیا تھا اور وہ یہ سمجھنے لگا تھا کہ اس عظیم و شان لشکر سے غازی سلطان محمود کو شکست دے کر اپنی قوت و عظمت کی دھاگ مسلمانوں کے دنوں پر بٹھا دے گا اگرچہ اسے اسلامی لشکر کی تداد معلوم نہ تھی لیکن اس بات کو وہ کوپ جانتا تھا کہ غزنی سومنا سے ہزاروں میل کے فاصلہ پر ہے پھر راستہ نہایت دشوار گزار ہے اس طرح سلطان محمود اپنے ساتھ لشکر نہیں لاسکتا اس کا یہ خیال بلکہ صحیح تھا سلطان محمود اپنے ساتھ صرف تیس ہزار سرفروش مجاہدیوں کو لے کر آئے تھے اور اس لشکر میں سلطان محمود کا ایک بھی تنخواہدار صفائی نہ تھا بلکہ رضا الہی کی غرض سے جہاد کرنے آئے تھے لیکن نامعلوم کیا بات تھی کہ باوجود راجبوتوں کے لشکر کی تداد ڈیڑھ لاگ سے بھی اوپر ہو جانے کے تمام ہندووں میں پرشانی پھیلی ہوئی تھی خود سومنات کے پنڈت اور پجاری بھی نامعلوم خوف کی وجہ سے خائف و حراسہ تھے وہ ظاہرین جو مہانہ غسل میں شریک ہونے کے لیے آئے تھے مسلمانوں کے حملہ کھبر سن کر بہت جلد واپس سے لے گئے تھے سچ یہ ہے کہ زیگم اسلام غازی سلطان محمود کی عامل سے ہندو کام رہے تھے وہ خوب جانتے تھے کہ فتح و زفر انہی کے مقدر میں ہے جس ملک یا کلا پر وہ حملہ کرتے ہیں اسے فتح کیے بغیر نہیں چھوڑتے ان کی تشویش اور خوف کی یہی وجہ تھی چونکہ انہلوڑا کا راجہ پرم دیو نہایت غیور اور بہادر سمجھا جاتا تھا نیز لشکر بھی اس کے پاس کافی تھا اور اس کی قوت و عظمت کے افثانیں مشہور تھے اس لیے سب کا یہ خیال تھا کہ وہ شیر اسلام غازی سلطان محمود کا صدی راہ ہوگا اور اپنی کلمروں میں سے ہرگز انہیں نہ گزرنے دے گا لیکن بہت جلد انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کی توقعات غلط ثابت ہوئیں پرم دیو وغیر کوئی خون ریز مقابلہ کیے انہلوڑا کو خالی کر کے اپنے سمندری کلا گندابہ کی طرف بھاگ گیا ہے اور سلطان محمود بڑے چلے آ رہے ہیں اس قبر سے ہندووں میں خلبلی مچ گئی ان کے دلوں پر مسلمانوں کی حیبت چھا گئی مہاراجہ سومنات کو بھی قدرے تشویش ہوئی جبکہ یہ واقعات ہو رہے تھے اس وقت چندر مونی نہایت متفقر اور مغموم تھی اس کے اہمری لبوں پر ہنسی تو ہنسی مسکرات بھی نہ آتی تھی اس کے چہرہ پر اداسی چھائی ہوئی تھی اس کی سہیلیاں اور داسیاں اسے خوش کرنے اور ہنسانے ہی کوشش کرتی تھی لیکن وہ خوش ہوتی تھی نہ ہستی تھی عرصہ ہوا کامنی اس کے پاس سے چلی گئی تھی جب سے کامنی اسے فریب دے کر جنگل میں لے گئی تھی اور سکدیو نے وہاں اسے پریشان کیا تھا اس وقت سے وہ کامنی سے کچھ کشیدہ اور الگ الگ رہنے لگی تھی لیکن یہ عجب بات تھی کہ وہ دل ہی دل میں اسے اکثر یاد کر لیا کرتی تھی وہ اکثر خود حیران ہو جاتی تھی کہ کامنی بے وفا اور ناقابل اعتماد ہونے کے باوجود بھی کیوں اسے یاد آتی ہے جب سے اس نے شعبہ دیوی سے یہ سنا تھا کہ سکدیو نے حاروں کا گرفتار کر لیا ہے اس وقت سے وہ اور بھی جدہ غمگین اور غمزدہ رہنے لگی تھی ایک روز جب وہ مہرانی کے سلام کو گئی تو جیسا کہ اس کا قائدہ تھا وہ رزانہ صبح کے وقت مہرانی اور مہاراجہ دونوں کو سلام کرنے جایا کرتی تھی تو مہرانی نے اس کے چہرہ کی طرف دیکھ کر کہا بیٹی تو بڑی بے چین اور غمگین معلوم ہوتی ہے کیا قارن ہے چندرمہ نے سر جگا کر جواب دیا کوئی خاص وجہ نہیں ہے نا معلوم میری طبیعت کیوں پریشان اور مسترب رہتی ہے مہرانی اس ملیچ سلطان محمود کے حملہ نے سب ہی کو پریشانی میں ڈال رکھا ہے تیرے پتا جی بھی پریشان رہتے ہیں میں بھی غمگین رہتی ہوں اب تو بھی رہنے لگی ہے میری عزیز بیٹی تو فکر نہ کر سومناج جی اس ملیچ کو ضرور سزا دیں گے تجھے ان ملکی معاملہ سے کیا تعلق تو ہن سے خوشی رہ تجھے آزردہ دیکھ کر مجھے اور تیرے پتا جی دونوں کو رانج ہوتا ہے چندرمہ نے میں خوش رہنے کی کوشش کروں گی ماتا جی مہرانی ہاں میری بچی تو خوش رہا کر تجھے خوش دیکھ کر ہم بھی ذرا خوش ہو لیا کریں گے چندرمہ نے سلام کر کے واپس لوٹ آئی نامعلوم کیا بات ہوئی تھی اور اسے کیا خیال آیا کہ جب وہ مہرانی کے پاس سے پلٹی تو یکا یک اس کے دل پر عبرے غم چھا گیا وہ اپنی کمرہ میں آنے کی بجائے باغیچہ میں جا نکلی اور ایک سنگ مرمر کی خوشنما بینچ پر بیٹھ کر مغموم نگاہوں سے باغیچہ کے گلپوش تختوں کو دیکھنے لگی پھول کسرہ سے کھل رہے تھے ان کی خوش رنگی سے تمام گلشن میں آگ سے لگی ہوئی تھی پھولوں کی بینی بینی خوشبو سے فضاء موتن ہو رہی تھی خوشبو کی لپنیں اٹھ رہی تھی ہوا کے خفیب جھوموں سے سبزار لہلہار آیا تھا پھولوں کے پودے جھوم رہے تھے اور پھول ایک دوسرے سے ہم آگوش ہو رہے تھے پھولوں پر دل فریب تیتلیاں پھیر رہی تھیں نہایت دل فریب سما اور نہایت دلکش مندر تھا لیکن چندر مونی اس میں کچھ بھی دلچسپی نہ لے رہی تھی وہ اس وقت حد درجہ گمگین اور ملول تھی نامعلوم بیٹھے بیٹھے اسے کیا خیال آیا کہ بے ساکتہ اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے وہ اپنے خوبصورت اور سڑول بازوں سے مو چھپا کر بینچ کے تکیہ کے اوپر جھو گئی اور زاروں کتار رونے لگی اس نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا پرماتا میں کیا کروں میں تو دکھ کے ساگر میں بہے چلے جا رہی ہوں مجھ پر کرپا کیجئے آہ پاپی سکدیو تو نے یہ کیا کیا حارون اس وقت شدت گریہ سے اس کی آواز گلو گیر ہو گئی وہ نہایت بے اقراری اور دل گرفتگی کے عالم میں لو رہی تھی کہ اچانک کسی نے بہت پیار سے اس کی پوشت پر ہاتھ رکھا وہ چونک کر اچھلی اور بھوم کر دیکھا تو دھرمپال کو کھڑے پایا دھرمپال نہایت ہم دردی سے اسے دیکھ رہے تھے چندر مہنی نے ضبط کرنے اور آنسوں پی لینے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوئی خوبصورت رکھ ساروں پر آنسوں کی سفیت دھاریں پہ رہی تھیں گویا چاند پر چاندی کا دریہ جاری ہو گیا تھا دھرمپال نے تسلی دے لہجہ میں کہا بیٹی تُو رو رہی ہے مت رو تسلی رگ میں ترے دکھ کی وجہ جانتا ہوں چندر مہنی نے متحیر ہو کر دھرمپال کو دیکھتی ہوئے کہا آپ میرے دکھ کی وجہ جانتے ہیں دھرمپال ہاں جانتا ہوں اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے سادھوں سے کونسی بات چھپی ہوئی ہوتی ہے چندر مہنی گروہ جی اس کا دل بھار آیا وہ پھر بلک کر رونے لگی دھرمپال اس کے قریب جا بیٹھے انہوں نے کہا عورت محبت کے ہاتھوں بے بس ہو کر خون کی آنسو روتی ہے اور مرد محبت سے مجبور ہو کر مجنوب بن جاتا ہے راج کماری حارون کے لیے بے جین ہو کر رو رہی ہے چندر مہنی جب آپ سب کچھ جانتے ہیں تو دھرمپال شرماؤ نہیں صاف صاف کہو چندر مہنی کیا آپ کو یہ معلوم نہیں کہ حارون کو سکدیو نے گلتار کر لیا ہے دھرمپال معلوم ہے چندر مہنی اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سکدیو کیسا سنگدل اور بے رہم ہے دھرمپال جانتا ہوں لیکن یہ بھی جانتا ہوں کہ سکدیو حارون کا بال بھی پیکا نہیں کر سکتا چندر مہنی اس بات سے میری تسلی نہیں ہو سکتی دھرمپال مگر تیرا گروہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا چندر مہنی میں یہ بھی جانتی ہوں دھرمپال تو نہیں جانتی چندر مہنی کہ اگر تیری محبت کا راز فاش ہو جائے تو تو کن مشکلات میں پھنس جائے گی جو آج تو اسے محبت کرتے ہیں وہ نفرت کرنے لگیں گے تجھے قید و بند کی تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی زب تو صبر کر بیٹی بے صبری کر کے اپنے پیروں پر آپ ہی کلہاڑی نہ مار چندر مہنی لیکن دل کو کیسے تسکین ہو دھرمپال تُو چاہتی کیا ہے چندر مہنی حارون کی رہائی دھرمپال وہ رہا ہو جائے گا چندر مہنی لیکن کب دھرمپال جب عشور چاہے گا چندر مہنی میں کیوں آپ کے پاس گئی کیوں اس نے مجھے ڈاکوں سے بچایا اور میں اس سے ملی گروہ جی یہ سب کچھ کیوں ہوا وہ پھر رونے لگی دھرمپال نے کہا یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ عشور کو یہی منظور تھا چندر مہنی پھر عشور کیوں مجھے تسلی نہیں دیتے میرا دل کیوں تڑپ جاتا ہے کیوں اسے قرار نہیں آتا حارون رہا نہیں ہو سکتا ہرگز نہیں رہا ہو سکتا وہ رہا ہو گیا ایک آواز آئی چندر مہنی اور دھرمپال دونوں نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا شعبہ دیوی آ رہی تھی چندر مہنی کھڑی ہو گئی اس کی جن ارگسی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے اب ان میں مسرط کروٹ لے رہی تھی اس کے چہرہ سے غم اور خوشی کی متضاد علامتیں بیاک بک جبک رہی تھی اس نے کہا ماتا جی کیا یہ سچ ہے شعبہ دیوی نے قریب آ کر کہا ہاں سچ ہے کیا میں نے تجھ سے وعدہ نہ کیا تھا چندر مہنی ہاں کیا تھا کس نے اور کیسے رہا کروایا شعبہ دیوی میں نے کامنی کی مدد سے چندر مہنی کامنی کی مدد سے شعبہ دیوی ہاں حرون اس وقت اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے ابھی اس قدر گفتو ہوئی تھی کہ عظیم شعور بلند ہوا جیسے اچانک کوئی مسئیبت آٹھ اوٹی ہو اور سومرات کے لوگ اسے دیکھ کر چلانے لگے ہوں شعور دم بدم بڑھتا جاتا تھا یہ تینوں حیران ہو رہے تھے دھرمپال نے کہا کیا بات ہوئی کیوں لوگ چلانے رہے ہیں میں جا کر دیکھتا ہوں باغیجہ سے نکل کسر شاہی کے اس گوشہ کو تیع کیا جس میں وہ قیام رکھتے تھے اور جب وہ کسر شاہی سے باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہر شخص پریشان ہے بلا قصد و ارادہ کے شور کر رہا ہے انہوں نے پہرہ والوں سے شور کی وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ اسلامی لشکر آ گیا ہے انہیں بھی تجب ہوا وہ دوڑ کر فصیل پر چڑ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ مجاہدین اسلام نہائے شان سے بڑے چلے آ رہے ہیں اور اسلامی علم بڑے روب و عدب سے لہر آ رہا ہے